سب جس طریقے سے پلواواں گھٹنا ہوا اس کے بعد سے جو سرکار کا اسٹنٹ ہے اس پر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں سرکار پبلک کے بارے میں اور میڈیا کے بارے میں زیادہ کہنا چاہوں گا میں میرا کہنا یہ ہے کہ دو باتیں اس میں سامنے ہیں ایک یہ ہے کہ ملک جو ہے وہ ایک جو ہے اپنے ان جوانوں کے ساتھ جنہوں نے بلیدان دیا ہرگز کسی قیمت پر ان کے بلیدان کو ظاہر نہیں ہونے دیں یہ عظم ہے اور یہ ملک کا پورا ملک کا ایک موڈ ہے نیشن کا تو اس پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں پوری طاقت سے ہم اپنے ملک کے ان جوانوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے دیا اور یہ آج بھی بہدوری کے ساتھ ہمارے سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں مرگوان مفتی جی نے بھی کہا ہے کہ سرکار کو ایک بار بات کرنی چاہیے امران خان سے ایک موقع دینا چاہیے یہ ان کی اپنی رائے ہوگی ہمارا ایک بلکل صاف اس بارے میں مت ہے کہ جو میرے نیشن کا موڈ ہے جس طرح سے لوگوں کو دکھ ہوا ہے صدمہ پہنچا ہے تکلیف پہنچی ہے ایسے میں اس وقت تو یہی ٹھیک ہے جو کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہاتھ مروڑ کے اور ببردستی کر کے نہیں بات تو خیر ہونی ہی چاہیے ہوگی جب وہ جب وقت آئے گا تب ہو ابھی نہیں سرکار نے جمعکہ شمیر میں حریت یا کچھ نیتاؤں کس رچھا واپس لے لی کس گھٹنا کے بعد اور اس کے بعد سرکار اپنی پیٹ تت پا رہی ہے اتنے بڑے گھٹنا کے بعد کیا لگتا ہے کہ اتنا ہی کافی ہوگا کتنا کافی ہوگا کتنا کافی نہیں ہوگا یہ فیصلہ کرنا سرکاروں کا سرکار کچھ نہ کچھ کر رہی ہے کتنا کریں گے کیا کریں گے کس طرح کریں گے کتنا صحیح ہوگا کتنا غلط ہوگا یہ سمیں پتہ چلے گا دیو بند پچھلے دو آدمی پکڑے گا دیو بند سے دو آدمی پکڑے گا دیکھیں ہمارا یہ پرانا ایکسپیرینس آدمی پکڑا جاتا ہے اور بہت سنسیشنل نیوز بنتی ہے اور وہ نیوز روم میں بیٹھا وائے انکر جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا سپاہی ہوتا ہے وہ سارا وہاں سے بیٹھ کے فتح کر رہا ہوتا ہے سب پچھلے تو وہی طریقہ اس وقت بھی ہے میں اس طریقے سے سہمت نہیں ہوں میڈیا کو بھی سنسیاریٹی کا ثبوت دینا چاہیے لاو انفورسنگ ایجنسیز کا ایک کام ہے وہ لوگوں کو پکڑتے ہیں پکڑتے ہیں وہ تو ان کا ایک سوچ ہوتی ہے اگر وہ سوچ نہ ہو تو پکڑے کیوں تجربہ یہ رہا ہے کہ عدالتوں سے اکثر لوگ بے خصور ثابت ہوتے ہیں میجوریٹی پکڑے ہوئے لوگوں کی پچھلے سالوں میں آپ دیکھیں دس سالوں میں بیس سالوں میں تو پکڑے ہوئے جتنے لوگ ہیں ان میں سے مور دین ایٹی پرسنٹ لوگوں کو کنوک نہیں کرا سکے تو پھر ہم کیسے مان لیں گے بھی سے ہاں وہ ملزم ہے تو ان کو جو ان کا حق ہے صفائی دینے کا وہ ملنا چاہیے اور اس مان لے ہم بھی ان کے ساتھ اتنے بڑے گھٹنا کے بات سے کیا لگتا ہے کہ آپ کو سرکار کو سرجیکل سٹرائک جیسا کوئی سٹرائک کرنا چاہیے یہ تو سرجیکل سٹرائک بہت ساری پہلے بھی ہوتی رہی ہیں اب اس طرح اناؤنس کر کے سرجیکل سٹرائک کریں گے تو فیل ہی ہو جائیں گے تو ہر کام کرنے کے ایک طریقہ ہوتا ہے جب وقت ہوگا طریقہ ہوگا سرکار ہم سے زیادہ اس معاملے میں سمجھدار ہے تو ہم لوگوں کو ایڈوائز کرنے کی اس معاملے میں ایڈوائز نہیں کرنا ایک ہی معاملے میں ایڈوائز کرنا چاہتے ہیں کہ ملک کو عزت کو بلند رکھنے کے لیے اور بے عزتی سے بچانے کے لیے انصاف کا دامن کسی قیمت پر نہیں چھو سر سمائے آگے مطلع جواب دونے کے لیے پاکستان پر افکورس ہمیشہ رہا ہے انڈیا پاکستان مجھ ہونا چاہیے اس سمائے کے لیے میرے خان میں کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے پاکستان کے ساتھ سب بند کر دینا چاہیے